بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی وجہ سے عید کی نماز آپ پڑھے نہیں پائے جیسا کہ میں نے اسے قبل بھی بتایا ہے کہ عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے بغیر جماعت کے عید کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح جماعت میں بھی کم سے کم چار مرد ہوں امام کو ملا کر اگر امام کو الگ کر دیں گے تو امام کو چھوڑ کر کم سے کم تین بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کے عید کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر دو تین مرد ہیں اس سے زیادہ ہیں ہی نہیں امام کو ملا کر یا پھر آپ اکیلے ہیں آپ عید کی نماز نہیں پڑھ پائے کسی کے ساتھ تو ایسی صورت میں آپ کون سی نماز پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا فتوہ مروی ہے ان کا اثر کتابوں میں موجود ہے جیسا کہ تبرانی کبیر میں حدیث نمبر نو ہزار چار سو سترہ پہ اور یہ روایت بلکل صحیح روایت ہے تو ایسے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کم سے کم چار رکاق سولاتو زہا جیسے کہتے ہیں چانست کی نماز پڑھ لے اس کے لیے مناسب اور بہتر ہے یعنی ضروری نہیں ہے پڑھ لے گا تو بہت اچھی بات ہے کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں آپ کی مسجد میں بالکل عید کی نماز کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر عید کی نماز باقاعدہ ہوتی ہے چاہے مسجد میں پانچ چھے آدمی پڑھتے ہوں یا کسی کے گھر میں بھی عید کی نماز پڑھتے ہوں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایسی صورت میں آپ کے علاقے میں کسی بھی جگہ ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہ چار رکعت پڑھئے گا یعنی کسی بھی ایک جگہ تمام جگہ نہیں اگر آپ کے گاؤں میں پانچ چھے جگہ عید کی نماز ہوتی ہے ہر جگہ کا ہونا ضروری نہیں ایک بھی جگہ اگر عید کی نماز ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ یہ چار رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے مت پڑھئے گا یعنی عید کی نماز اگر ہوئی نہیں ہے آپ اس سے پہلے یہ چار رکعت پڑھ لیتے ہیں تو پھر سخت مکروہ ہے مت پڑھئے گا عید کی نماز کے بعد ہی پڑھئے گا آپ یہ جو چار رکعت پڑھیں گے اس کی نیت اس طرح کریں گے کہ میں چار رکعت چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اللہ کے واسطے میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیجئے اور اس کے بعد جس طرح عام طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں جیسے سور فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورہ ملاتے ہیں اسی طرح بلکل اس نماز کو پڑھئے گا اور ہر رکعت میں سور فاتحہ بھی پڑھئے گا اور سورہ بھی ملائیے گا یہ ضروری ہے ہر رکعت میں اس طرح کر کے ایک سلام سے چار رکعت آپ پڑھ لیجئے گا اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بہت ضروری ہے وہ بھی یاد رکھ لیجئے اگر کسی وجہ سے آپ عید کی نماز نہیں پڑھ پائے ہیں لوگ ڈاؤن ہے اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں تو ایسی صورت میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں